بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور بڑی پیشرفت ہو گئی ہے عمران خان کی رہائی یا گرفتاری ایک اور قسم گرفتاری اور ظاہر ہے عمران خان کو ایک اور قسم گرفتار کیا جانا تھا اور اس بات کا تحریک انصاف کو دو ڈھائی ماہ پہلے سے پتہ تھا یہ خبر آ چکی تھی لیکن تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی ہمیں بلکل اگریسیو حکمت عملی نظر نہیں آتی تحریک انصاف کو یہ بات پاکستان کے بچے بچے کو نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کو یہ نظام اتنی آسانی سے باہر نہیں آنے دے گا پورا پاکستان پوری دنیا میں اورسیس پاکستانی اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر عمران خان کو باہر لانا ہے تو تحریک انصاف کو اس کے لیے بہت اگریسیو حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کرنی پڑے گی اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی اپنے کان کھلے رکھنے ہوں گے ایکٹیب ہونا ہوگا اور عمران خان کے ساتھ وفاداری دکھانی ہوگی لیکن میں حیران ہوں کہ عمران خان کے یہ دو ڈھائی ماں ہو گئے ہیں پتہ تھا اور عدالت میں ایک درخواست بھی ڈالی گئی تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی جانب سے لیکن نہ تو اس کو اس طرح سے پرسوک کیا گیا نہ اس کے اوپر کوئی اگریسیو حکمت عملی نظر آئی بلکہ پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ ایک بار بھی ہمیں عمران خان کے کیسز میں لہور ریکوٹ میں پیش ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے تحریک انصاف کے ایم ایز ہوں ایم پی ایز ہوں ٹکٹ ہولڈرز ہوں وہ عمران خان کے مقدمات میں اتنی بڑی تعداد میں میں نظر نہیں آتے جس بڑی تعداد میں ان کو نظر آنا چاہیے کیا ان پی ڈی آئی کے ایم ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا تھے کہ جب تم منتخب ہو جاؤ تو جا کے اپنے ایم ایز ایم پی ایز ہوسٹل میں مزے سے رو پاکستان کے مسائل کم کرنے کے لیے مہنگائی کم کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کے لیے لیکن جن چیزوں پر فوکس ہونا چاہیے اس کے اوپر پی ٹی آئی کا کوئی فوکس ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتا اور اب ایک نیا چیز شروع ہو گئی ہے جو پی ٹی آئی کے پرانے رانواں ہیں وہ ادھر سے بیان داغ رہے ہیں ادھر سے پی ٹی آئی والے جواب دے رہے ہیں اور امنان خان کا معاملہ تو بہت پیچھے چلا گیا ہوئی امنان خان کو تو بات ہی نہیں ہو رہی یو این میں جو ایک رپورٹ آئی ہے اس کو پر کوئی بات نہیں ہو رہی امریکی کانگریس کی قرارداد کو پر کوئی بات نہیں ہو رہی امنان خان کی رہائی کو پر کوئی بات نہیں ہو رہی امنان خان کے معاملے میں عدالتوں کے کردار پر کوئی بات نہیں ہو رہی اسلام آباد آئی کورٹ میں ڈھائی تین ماہ سے عمران خان کے ان نوٹسز کو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے چیلنج کیا ہوا ہے جو ایک اور توشہ خانہ کیس بنانے کے لیے جو ہے وہ دائر کیے گیا ہے اور آمیر فاروق صاحب دو ڈھائی ماہ ہو گئے ہیں اس کیس کو نہیں لگا رہے ہیں لگاتے ہیں اور اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں لیکن اس پہ آپ نے نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سو ایم این ایز کے ساتھ دو ڈھائی سو ٹکٹ ہولڈر کے ساتھ وہاں پہ چلی گئی ہو نہیں آپ نے دیکھا ہوگا لاہور ایک گورٹ میں اس معاملے کو چیلنج کیا گیا جس پہ آپ کابینہ نے منظوری دے دیا پنجاب حکومت نے پنجاب کی کابینہ نے امنان خان اور پی ٹی آئی کی حوالے سے کوئی آپ نے اس کو پر اگریسیو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی یا باہر موجود قیادت کا کوئی آپ نے اس پہ نہیں دیکھا تو اب پھر بات یہ ہے کہ جہاں پہ ان کی تعریف بنتی ہے آپ دیکھتے ہیں ہم ویڈیوز من کی تعریف کرتے ہیں جہاں جہاں ان کی لیگل ٹیم کا اچھا کام ہوتا ہے ہم آپ کے سامنے رپورٹ کرتے ہیں کہ اس وقیل نے بہت اچھا تلائل دیئے اس نے بہت اچھا اب انہوں نے دو درخواستیں ڈالی اس میں جو مقصود نشستوں والا کیس ہے ایک کے پی ٹی آئی کو فریق بنائے جائے دوسرا کے بلے والی نظر ثانی لگائی جائے ہم انہوں کی تعریف کی کہ زبردست انہوں نے کارٹ کھیلے لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ٹیم کی یہ کوئی مطلب یہ کوئی امتحان کا کوشن پیپر نہیں ہے کہ دس سوال ہیں دس میں سے کوئی بھی پانچ آپ نے حل کرنے ہیں یہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے یہ پاکستان کا معاملہ ہے یہ پاکستان کی پچیس کروڑ عمام کا معاملہ ہے یہاں پہ دس چیزیں اگر ہیں تو دس کی دس کو آپ کو ڈلیور کرنا ہوگا دس کی دس پہ آپ کو کام کرنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ دس معاملات تھے اور چار میں ہم نے بڑی اچھی ایک مطلب لیا ہم نے اپنا ہی ہے بھئی آپ کو اوورسیز پاکستانی کروڑوں ارب روپے فنڈ کرتے ہیں اور آپ کی اگر لیگل ٹیم میں اتنا دمخم نہیں ہے اور آپ کی لیگل ٹیم کی میں اتنی اکل اور شعور نہیں ہے تو آپ کے بس کروڑوں ارب روپے کے آپ کو اوورسیز پاکستانی فنڈ دیتے ہیں کر لیں نے پروفیشنل وکیل آپ پاکستان کے سو بڑے وکیل پی ٹی آئی انگیج کر سکتی ہے لیکن مسئلہ کیا ہے سو بڑے وکیل انگیج کر لیں گے تو پھر باقی ہوئی پھوپا نہیں چلے گی دیکھیں میں سلمان صدر صاحب ہوں زبردست کیس لڑتے ہیں سلمان رکن راجل صاحب وہ شاندار کیس لڑتے ہیں کیا مطلب مزہ آتا ہے جس کیس میں وہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں بہت سارے کیسز میں بہت سارے کیسز میں جو پی ٹی آئی کی حکمت عملی جو ان کو لائن دی وہ سلمان رکن راجل صاحب نے دی وہ زبردست وکیل ہیں سلمان صدر صاحب پرفیشنلی وہ زبردست کیس لڑتے ہیں اور بہت سے اچھا یانگ میں وکلا ہے کیونکہ بات نہیں کر رہا ان کے جو یانگ وکلا ہے ظاہر ہے انتظار سنت پنجھوتا ہے نئی میدر پنجھوتا ہے خالی جسوہ چودری ہیں یہ یانگ یہ اپنے طور پر بچارے لگے رہتے ہیں آئی آل ایف والے ہیں جو ان کے سردار مصروف ہیں ان کے ساتھ وہ آئیشہ صاحبہ ہیں وہ سب کے سب لگے رہتے ہیں مطلب سب نظر آتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اب میں آپ کو کہہ دوں اچھا نیاز اللہ نیازی صاحب بھی اپنی اس کے مطابق چیزیں کرتے ہیں جہاں پیش ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں مجھے سمائی نہیں آتی کہ دو چیزیں بہت بڑی پی ٹی آئی کے ہاتھ میں آئی ہیں ایک امریکی کانگریس کی قراردات اور دوسری یہ یو این والی رپورٹ مجھے بتائیں کیا پی ٹی آئی کو کل ایک اہم کیس ہونے جا رہا ہے کل جو پی ٹی آئی کے یہ ٹربینلز والا معاملہ قاضی فائزہ نے اپنا ہم خیال اپنی مرضی کے اپنے گروپ کے ججوں کو بٹھا کے اور الہوری کو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کل کیا پی ٹی آئی کو یہ جو دونوں چیزیں ہیں امریکی قراردات کانگریسی قراردات یہ جو یو این والی رپورٹ ہے کیا یہ ان کو ریکارڈ کے پر پلیس نہیں کرنی چاہیے کیا ان کو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ تیرہ رکنی فل کوڈ کے سامنے نہیں پروڈیوس کرنی چاہیے قاضی صاحب اڑا دیں گے مسرط کر دیں گے نہیں ریکارڈ پلانے دیں گے لیکن ایفرٹ تو کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ درخواست دیں گے شاید دو چارج جس کہیں کہ ہاں ان کی درخواست ایکسپٹ کریں اس کو ریکارڈ پر لے آئیں باقی کہیں کہ نہیں لائیں تو کیا ہوگا جو دو تین کہیں گے کہ اس کو ریکارڈ پر لے آئیں وہ کماز کم اپنے آرڈر میں تو اس کو حصہ بنا دیں گے اپنے اضافی نوٹ میں تو حصہ بنا دیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کل جو قاضی فائزہ صاحب نے پانچ رکری بینچ بنایا ہے اپنے ہم خیال ججز کا اپنے گروپ کے ججزوں کا جو لاہور کو فیصلہ وڑانے جارہے ہیں جیسے شاید کریم کا ٹربینلز والا جو پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے ابھی تک پی ٹی آئی نے اس کے پر فل کورٹ کی ترخواست نہیں ڈالی بھئی آپ دینے ترخواست آپ کہیں گے فل کورٹ سنیں آپ کریں قاضی فائزہ بے اتراز ابھی بھی آپ کو مطلب کوئی نظر آ رہا ہے کہ قاضی فائزہ انصاف کریں گے نہ انہوں نے قاضی فائزہ بے اتراز کیا ہے نہ انہوں نے فل کورٹ کی ترخواست ڈالی ہے نہ انہوں نے یو این والی جو رپورٹ ہے وہ ریکارڈ پہ سپرین کورٹ میں لانے کے لیے ترخواست دی ہے نہ انہوں نے امریکی کانگریس والی رپورٹ ریکارڈ پہ لانے کے لیے ترخواست دی ہے بھئی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ شاید لیگلی آپ کا پوائنٹ آوی ہو کہ یہ لیگلی نہیں بنتا لیکن یہاں پہ لیگلی چیزیں تھوڑی ہو رہی ہیں یا آئین اور قانون کو مطابق چیزیں تھوڑی ہو رہی ہیں جہاں پہ تو آپ نے زور لگانے ہیں امران خان کو باہر لانے تو پھر آپ کو یہ اندرونی لڑائیں ختم کرنی ہوں گی اب مجھے بتائیں کہ دونوں کو سوروار ہیں جو پی ٹی آئی کے جو سابقی رانوما ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں موجودہ بھی دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں دونوں مقصر نہیں چھوڑے کہ وہ ادھر سے بیان دا گئے یدے سے جواب دیں اور میڈیا سیمونٹی پرسنٹ ٹائم وہ ان کے اندرونی لڑائیوں کو دے رہے اور نہ بجٹ پہ بات ہو رہی ہے نہ مہگائی پہ بات ہو رہی ہے نہ بجلی کے بلوں پہ بات ہو رہی ہے نہ عوام کی خواری کی بات ہو رہی ہے نہ تباہی کی بات ہو رہی ہے نہ تنخواہدار طبقے کی بات ہو رہی ہے کسی چیز پہ بات نہیں ہو رہی اور امنان خان کے اوپر تو کوئی بات بھی نہیں ہو رہی امنان خانہ والا معاملہ تو بہت پیچھے چلا گیا ہوئے تو یہ ان کو کیا چاہیے آپ ایک ٹاک شو میں جاتے ہیں ٹاک شو میں آپ سے کہتے ہیں جی آپ کی اندرونی لڑائی ہیں چھوڑے گا رہے ہیں اندرونی لڑائیوں کو کیا ملک میں ہمارے اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے ملک کے آج ہشر ہو گیا آپ بات کریں نا یہ جو بجلی کے بل آئے ہیں یہ میں سو بل لے کے آئے ہوں یہ آپ کی ٹیبل پر پڑھے ہیں آپ اس پہ کیوں نہیں بات کرتے یہ یہ نئے ٹیکس لگ رہے ہیں آپ اس پہ کیوں نہیں بات کرتے دودھ کے اوپر بچوں کے دودھ کے اوپر ٹیکٹ لیا گیا آپ اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی والے اتنی نون سینس حرکتیں کر رہے ہیں اتنی نون سینس حرکتیں کر رہے ہیں کہ ان کو احساس اور ادراکی نہیں ہے کہ اس نظام کو عمران خان گھٹنوں پہ لے آیا ہے آخری بار آپ نے کر رہے ہیں اور آپ اندرونی لڑائیوں میں اور ان چیزوں میں آپ نے میڈیا کو موقع دے دی ہے کہ سیمنٹی پرسنٹ میڈیا کبری جو ہے اس کے اوپر اور حکومت جو ہے وہ تو خوش ہے اور اب آپ دیکھیں کہ جو عمران خان پہ نئے کیس کی منظوری دی گئی ہے میں آپ کو اتاتا ہوں کہ یہ کیس کیا ہے اور کس طرح سے ہے اور کتنا بھونڈا اور بھوگس اور گھٹیا کیس ہے اس پہ اور پھر اگر ہائی کورٹ میں معاملہ ٹیک اپ نہیں ہو رہا اب وان ایٹی فور تری ڈال دیں سپریم کورٹ میں ہوگا کیا مسترد ہو جائے گی نا وان ایٹی فور تری نیچے تو کیس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن نیچے دباؤ تو پڑ جائے گا ہائی کورٹ کے اوپر کے معاملہ سپریم کورٹ بھی پہنچ گیا ہے اور قاضی فائز اسے پہ دباؤ پڑ جائے گا کہ مان ایٹی فور تری میں میرے پاس معاملہ آ گیا اور ہو سکتا ہے کہ منصور لی شاہ صاحب اور منی بختر صاحب دونوں ایک پیچ پر آ جائیں اور کہیں کہ یہ بالکل مان ایٹی فور تری کا کیس بنتا ہے آپ لے کے جائیں ہر معاملہ سپریم کورٹ میں مطلب آپ عدالتوں میں ہر معاملہ لے کے جائیں انہوں نے ابھی تک پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے جو یہاں پہ انہوں نے لیب کے جو نئے نوٹسز ہیں جس میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی جانی ہے نہ ان کے اوپر کوئی کچھ کر رہے ہیں اسلام آباد ایک کورٹ میں نہ لاہور ایک کورٹ میں ان کی اگریسیف حکمت عملی ہے کہ وہاں پہ یہ کوئی ارلی ہیرنگ کی درخواستیں ڈالیں عمران خان اب یہ ابھی آرچولائی کو فیصل آنے عددت والا اگر اس میں عمران خان کو کنویکٹ بھی کر دیتے ہیں مطلب کنویکشن جو پی ٹی آئی کے جو سابقی رانوما ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں موجودہ بھی دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں دونوں مقصر نہیں چھوڑ رہے کہ وہ ادھر سے بیان دا گئے یدھر سے جواب دیں اور میڈیا سیونٹی پرسنٹ ٹائم جو ہے وہ ان کے اندرونی لڑائیوں کو دے رہے اور نہ بجٹ پر بات ہو رہی ہے نہ مہگائی پر بات ہو رہی ہے نہ بجلی کے بلوں پر بات ہو رہی ہے نہ عوام کی خواری کی بات ہو رہی ہے نہ تباہی کی بات ہو رہی ہے نہ تنخواہدار طبقے کی بات ہو رہی ہے کسی چیز پر بات نہیں ہو رہی اور عمران خان کے اوپر تو کوئی بات بھی نہیں ہو رہی عمران خانہ والا معاملہ تو بہت پیچھے چلا گیا ہوئے تو یہ ان کو کیا چاہیے آپ ایک ٹاک شو میں جاتے ہیں ٹاک شو میں آپ سے کہتے ہیں جی آپ کی اندرونی لڑائی ہیں آپ کہیں اندرونی لڑائیوں کو چھوڑے گا رہے ہیں اندرونی لڑائیوں کو کیا ملک میں ہمارے اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے ملک کیا جی حشر ہو گیا آپ بات کریں نا یہ جو بجلی کے بل آئے ہیں یہ میں سو بل لے کر آئے ہوں یہ آپ کی ٹیبل پر پڑھے ہیں آپ اس پر کیوں نہیں بات کرتے یہ یہ نئے ٹیکس لگ رہے ہیں آپ اس پر کیوں نہیں بات کرتے دودھ کے اوپر بچوں کے دودھ کے اوپر ٹیکٹ لیا گیا آپ اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی والے اتنی نون سینس حرکتیں کر رہے ہیں اتنی نون سینس حرکتیں کر رہے ہیں کہ ان کو احساس اور ادراکی نہیں ہے کہ اس نظام کو امنان خان گھٹنوں پہ لے آیا ہے آخری بار آپ نے کر رہے ہیں اور آپ اندرونی لڑائیوں میں اور ان چیزوں میں آپ نے میڈیا کو موقع دے دی ہے کہ سیمنٹی پرسنٹ میڈیا کبری جو ہے اس کے اوپر اور حکومت جو ہے وہ تو خوش ہے اور اب آپ دیکھیں کہ جو امنان خان پہ نئے کیس کی منظوری دی گئی ہے میں آپ کو اتاتا ہوں کہ یہ کیس کیا ہے اور کس طرح سے ہے اور کتنا بھونڈا اور بھوگس اور گھٹیا کیس ہے اس پہ اور پھر اگر ہائی کورٹ میں معاملہ ٹیک اپ نہیں ہو رہا اب وان ایٹی فور تری ڈال دیں سپریم کورٹ میں ہوگا کیا مسترد ہو جائے گی نا وان ایٹی فور تری نیچے تو کیس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن نیچے دباؤ تو پڑ جائے گا ہائی کورٹ کے اوپر کے معاملہ سپریم کورٹ بھی پہنچ گیا ہے اور قاضی فائز اسے پہ دباؤ پڑ جائے گا کہ مان ایٹی فور تری میں میرے پاس معاملہ آ گیا اور ہو سکتا ہے کہ منصور لی شاہ صاحب اور منی بختر صاحب دونوں ایک پیچ پر آ جائیں اور کہیں کہ یہ بالکل مان ایٹی فور تری کا کیس بنتا ہے آپ لے کے جائیں ہر معاملہ سپریم کورٹ میں مطلب آپ عدالتوں میں ہر معاملہ لے کے جائیں انہوں نے ابھی تک پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے جو یہاں پہ انہوں نے نیب کے جو نئے نوٹسز ہیں جس میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی جانی ہے نہ ان کے اوپر کوئی کچھ کر رہے ہیں اسلام آباد ایک کورٹ میں نہ لاہور ایک کورٹ میں ان کی اگریسیف حکمت عملی ہے کہ وہاں پہ یہ کوئی ارلی ہیرنگ کی درخواستیں ڈالیں عمران خان اب یہ ابھی آٹھ چولائی کو فیصل آنے عدت والا اگر اس میں عمران خان کو کنوکٹ بھی کر دیتے ہیں